اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نبی علیہ السلام کی ایک سنت جو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی کام کاج میں لگے رہتے تھے یعنی ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے میں جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لئے تشریف لے جاتے یعنی بہت سے لوگ گھر میں ہاتھ بٹانا ہیلپ کرنا کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو اس کے اندر اس کے ساتھ لگ جانا اس کو اپنی توہین سمجھتی ہیں یا اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے حالانکہ یہ بھی ایک سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ گھر والوں کے ساتھ ان کے کاموں میں ان کو ہیلپ دی جائے تو آپ اپنے گھر میں کسی کو بھی دیکھتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو اٹھ کے اس کے ساتھ ہاتھ بٹا لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ضروری نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ تر کے بیٹھا رہے اور بس دیکھتا رہے جاہے آپ کہیں جاتے ہیں کہ گھر جاتے ہیں یا اپنے گھر میں اگر اٹھ کے آپ دیکھ لیں گے کوئی کام ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو کہ تھوڑا سا کچھ کرا دیں گے تو آپ سنت کا عجر بھی پا لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ